اسلام بات سے میں عدیل سر فران میرے ساتھ پاکستان کی سیاسی حل چلت من ہر خبر نیوز ایڈین انڈیا پر پڑوسی دیش پاکستان میں اس وقت سیاسی سرگرمی تیز ہو چکے عمران خان کی کرسی جانے کا کاؤن داؤن شروع ہو چکا ہے آج عمران خان سرگار کے خلاف پاکستان کی سنصدویں اور وشواس پرستاؤں کی کاروائی صدر میں عمران سرگار کے خلاف اور وشواس پرستاؤں پیش ہوگا اور وشواس پرستاؤں پر تین دن تک چرچا ہوگی سپیکر بحث پوری ہونے پر جنمت سنگرہ کریں گے پاکستان کی سنصد میں کل سنصدو کی سنکھیہ 342 ہے اور بہومت کے لیے 172 سنصد ہونے چاہیے جس بہومت کے آنکڑے تک نہیں پہنچ پا رہے عمران خان اور یہی وجہ ہے کہ صاف ہے یہ کلیر ہے کہ عمران خان کے کرسی ہر حال میں جانے ہیں کیونکہ گئے تو وہ سپریم کورٹ تک تھے کہ بہومت کے آنکڑے تک وہ نہیں پہنچنے والے ہیں کہاں آج کے لیے یہ جا رہا ہے کہ تین دنوں تک صدر میں بحث ہو سکتی ہے لیکن بحث سے پہلے جو انہوں نے کل شکتی پردرشن کیا مریعب نواز نے الگ رہی لکی اس کے بعد یہ تصویر صاف ہو گئی ہے کہ وپکشی پورا کھیما ایک جوٹ ہو چکا ہے حالانکہ بہت سارے گمبیر سوال بھی اٹھا ہے عمران خان نے یہاں ویدیشی طاقتوں کے ذریعے ستہ جانے کی باتیں اڑھوں نے کہی کہاں کہ اگر کرسی پہ خطرہ ہے تو اس کے پیچھے ویدیشی طاقتوں کی ساجش ہے لیکن کیا سچائی ہے وہ آنے والے وقت میں تیہ ہوگا تو آج شام چار بجے عمران سرکار کی خلاف سنسط میں اور وشواس پرستاو پیش کیا جانا اس سے پہلے عمران نے کل اسلام آباد میں شکتی پردرشن کیا اس دوران عمران نے وپکش کے خلاف کا یاروپ لگائے اپنی سرکار کی تعریف کی آج اور وشواس پرستاو پیش کیا جائے گا تو اس میں عمران کو بہومت صد کرنا ہوگا اگر عمران 172 کامترہ نہیں چھوپائے تو ان کی کرسی چلی جانے گا تین تصویر آپ کے سامنے ہیں عمران کی آخری ریلی پی ایم کے طور پر کیا یہ ہے اور وشواس پرستاو آج سمیں ہیں شام چار بجے اور کب تک پی ایم رہیں گے عمران خان سوال یہ اس لیے کیونکہ کسی بھی وقت ان کی کرسی جا سکتی ہے ایسا کہا جا رہا ہے حالانکہ لگا تو یہ تھا کہ کل وہ استیفاہ دے دیں گے لیکن ایسا ہوا نہیں عمران خان نے کل ایک تقریر کی جس کا سب کو بے سبری سے انتظار تھا اور لوگ کو انتظار تھا کہ عمران خان ان کو کچھ سرپرائز دیں گے مگر عمران خان بظاہر ناکام نظر آئے ہیں سرپرائز کرنے میں اپنی قوم کو دوسری جانب آج ان کے خلاف نو کانفیڈنس موشن پر نیشنل اسیمبلی میں کاروائی ہوگی شام چار بجے اور آج ایک ریزولوشن بھی پیش کی جائے گی پارلیمنٹیرینز کی طرف سے بیس فیصد جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہ ریزولوشن پیش کریں گے اور اس کے بعد ممکنہ طور پر آج اپوزیشن لیڈر شہباز شریف جو ہے اس پر بحث کا آغاز کریں گے کم سے کم تین روز تک اس پر بحث ہوگی اور زیادہ سے زیادہ سات روز کے اندر اس پر بحث کو سمیٹنا ہوگا سپیکر قومی اسیمبلی میں اور اس کے بعد ہی دیکھنا ہوگا کہ اس کے بعد کیا ہوگا لیکن بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ عمران خان کی جو حکومت ہے اب وہ خطرے میں ہے دوسری طرف آج اپوزیشن نے مولانا فضل الرحمان آصف علی زرداری بلاول بھٹو زرداری اور مختلف اپوزیشن لیڈرز آج اسلامباد کے سرنگر ہائیوے پر اکٹھا ہوں گے ایک بہت بڑا جلسہ کہا جا رہا ہے ہوگا اور اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے مختلف جو گورنمنٹ کے الائز ہیں وہ بھی آج اپوزیشن کے ساتھ شامل ہونے کا اعلان کر دیں